بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین آج کل ٹی وی چینلز پر سہر اور افتار کے پروگرام دیکھنے والے ناظرین خاصے کنفیوزد ہیں انہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ سہر اور افتار پر پیش کیے جانے والی ٹرانسویشنز کوئی کمرشل چھوز ہیں نلامگر کا لیٹس ورین ہے یا پروگرام کی ریٹنگ بڑھا کر کروڑوں روپے کمانے کا دھندہ ناظرین نجی ٹی وی چینلز کے اداکار اور گلوکار اینکرز رمضان کے سہر اور افتار ٹرانسویشن کو جس طرح گلمرائز کر رہے ہیں وہ سرہ سر ہمارے دینی مزاج کے خلاف ہے کیونکہ ہمارا دین مرد و زن کی مخلود محافل منعقد کرنے اور غیر محرم خواتین کے ساتھ ہنسی مزاج کی قطن اجازت نہیں دیتا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے سرمزان اور قرآن کے حوالے سے پیش کے جانے والے پروگرام خواہ و سہر کے اوقات میں ہوں یا افتار کے ان سب پروگراموں کا مرکز و محور قرآن پاک کو ہونا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو پارا اس تمام کمی کتاہی کی ذمہ دار محض ٹی وی چینلز مالکان ہیں حکومت اور پیمرہ حکام ہیں یا میں اور آپ بھی ہیں آئیے اس موضوع بارت وعدہ خیال کرتے ہیں پروفیسر گالب عطا صاحب یہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ افتار کے اوقات میں خود بھی اور روزہ دار کو بھی یہ تلقین کرتے تھے کہ وہ دعا کریں لیکن ہمارے ہاں افتار کے اوقات میں ٹی وی چینلز پر نجی ٹی وی چینلز پر خاص طور پر جو افتار ٹرانسپیشن پیش کی جا رہی ہیں اس میں مرد و زن کی مخلوط محافل منقد ہو رہی ہیں جیسے میں نے ارز کیا اور نلامگار طرز کے پروگرام جو ہے وہ نشر کیے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے اور یہ روح اسلام کے این مطابق بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ اہم موضوع ہے اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں یہ موضوع بحث بنا بھی ہوا ہے فیس بک کے اوپر اگر دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اصل میں جس طرح کے پروگرامز اس وقت آ رہے ہیں ٹیلویجن چینلز کے اوپر اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حکومت نے اسلام کو ڈس آن کر دیا یعنی یہ کیا ہے انہوں نے کہ یعنی حکومتی اداروں کی مانیٹرنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی بلکل ختم ہو گی مطلب اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ریسٹورنٹ کے اوپر چھاپا پڑ جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر جو خوراک ہے وہ صاف ستری مل رہی ہے یا وہ حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق نہیں تیار کی جاری لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے عقائد کے نام پر جو ملاوٹ کر کے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو کوئی ایکسپوز کرے اس کو کوئی روکے اس کے اوپر کوئی چھاپا مارے اس کو پکڑا جائے اور اس کو پوچھا جائے کہ تم اسلام کے ساتھ یہ مزاق کیسے کر سکتے آپ کس کام کو اسلام میں ملاوٹ قرار دیتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے ابھی کہا جو کچھ اس وقت چینلز کے اوپر آ رہا ہے لیکن امان وہ بنتا ہے قرآن حکیم کی وجہ سے تو قرآن حکیم کے بارے میں جو حکامات ہیں جو قرآن کہتا ہے اس کی جو تفسیر ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ان ٹیلیویجن چینلز میں سے کس کے اوپر پیش کیا جارہا ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ وہ واحد منت ہے جس کے اندر قرآن حکیم کی طرف رغبت دلائی جا سکتی تھی اور جس کی بنیاد کے اوپر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکامات ہیں کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو ڈسکس کریں گے تو لا محل اللہ آپ یہ کہیں گے کہ حکومت وقت تو اس کے مطابق نہیں چل رہی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کونسپٹ کو ہٹ کیا جا رہا ہے یہ جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں یہ یقیناً افیم ہے جو کہ مذہب کے نام پر دی جاتی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر اور محضوظ ہوتے ہیں سر دھنتے ہیں اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کر اور سو جاتے ہیں اور اس کے اندر اتنا مزاق اڑ رہا ہے مثال کے طور پر میں نہیں سمجھتا کہ کسی اسلامی ریاست کے اندر اس جملہ مطرزہ کو جانا چاہیے کہ تکہ لگاؤ مسلمانوں یہ تو اسلام کے ساتھ بالکل مزاق ہے اور پھر اگر یہ سوال پوچھا جا رہا ہو کہ نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہو ایک سجدہ ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہو دو سجدے ہوتے ہیں اور وہ مسکرار ہیں ہوں اس کے جو انکر پر سندھ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ تو یہ اصل میں اسلام کے ساتھ مزاق اڑانے کے مترادف ہے اور ہو کیا رہا ہے کہ جن لوگوں کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے وہ ایسے طبقے سے ہیں جن کو اسلام سے دور رکھا گیا اور ان کی تعلیمات کا حکومت نے کوئی ذمہ نہیں لیا حالانکہ اسلامی ریاست کے پاس دو بنیادی ایسے افکار ہیں جو ان کے پاس ہونا بڑا ضروری ہیں اور جس کو وہ ایمپلیمنٹ کرتی ہے ایک یہ کہ اسلام کے عقیدے کی بنیادی محافظت کہ اس کو کس طریقے سے حفاظت میں لیا جاتا ہے کہ عقیدے کو خراب نہ کیا جا سکے دوسرا یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے اندر دعوت کے طور پر پیش کرنے کا طریقہ یہ دونوں میتھرڈز اسلام کے بنیادی اصول ہیں اسلامی ریاست اگر ان دونوں کے لیے قانون نہیں ایمپلیمنٹ کرتی یا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ادارے قائم نہیں کرتی اور اداروں سے پوچھ پرتیٹ نہیں کرتی اس کا اسلام سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا ہے رضوان رضی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو سیرفتار کے موقع پر جو ٹرانسپیشنز پیش کی جا رہی ہیں یہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہیں عوام بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ریٹنگ ان پروگراموں کی ریٹنگ بہت ہائی ہے اب یہ بتائیں کہ چینل مالکان جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں پروگرام عوام ان کو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں تکسور کس کا ہے آپ نے بلکل بجا کہا دنیا میں سب سے زیادہ ریٹنگز جو ہیں وہ پور نو ویب سائٹس کی ہوتی ہیں زیادہ ویزیٹیشن سب سے وہاں پہ ہوتی ہیں پاکستان میں سے بھی جو میجر ٹریفک ہے ہمیں تھرٹی فور پرسنٹ ٹریفک جو ہے وہ انہی ویب سائٹس پہ جاتی ہے تو کیا ہم ان کو علاو کر دیں اور ان کو معاشرے کا بنیادی نومز کہہ دیں یہ ریٹنگز ہی ہر چیز نہیں ہوتی یہ میار نہیں ہوتا یہ میار نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ نمبر ون نمبر دو اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ٹیلی ویزین ہے کیا انہوں نے اسے کچھ اور کہا میں اسے ایک سراب کہتا ہوں ایک نظری دھوکہ ہے ٹی وی پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہوتا تو نہیں ہے حقیقت میں ایکچولی وہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہے آپ یہاں پہ میرا اتنا حصہ دکھا دیں میں نیچے نکر پہن کے بیٹھا ہوا ہوں اور سامین کو تو یہی پتا چلے گا کہ رضی صاحب نے بڑے چھٹائی لگائی ہو یہ امپورٹر قسم کی اور یہ کر کے بیٹھے ہوا ہیں ٹھیک ہے ٹی وی ایک نظری دھوکہ ہے اس سے پہلے تک یہ صرف نظری دھوکہ تھا اب اسے ایک فکری مغالتہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں اس پہ آپ کی تھوڑی سے توجہ ہو جا رہا ہوں اور سامین اکرام کی بھی کہ اب اسے ایک فکری مغالتہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور معاشرے کے اجتماعی ضمیر نے اس کے خلاف ریاکٹ کی گیا اگرچہ لیٹ کی ہے کیونکہ یہ تیسرا رمضان ہے یہ تماشا کرتے ہوئے ان کو یہ کوئی پہلا نہیں ہے اور یہ ڈے بڈے تماشا بڑھتا جا رہا ہے تیسرا رمضان ہے اب یہ تماشے کا جب بدترین اور بدبوداترین ورشن آیا ہے تو اب معاشرے تھوڑی سے انگڑائی لی ہے کہ یہ کیا کس طرف لے جا رہے ہیں بھائی ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مذہب کے نام پہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں اندازہ کریں آپ اس بات کا کہ اگر آپ انجیننگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انجیننگ کی ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ ڈاکٹر پہ بات کرنا چاہیے تو آپ کوئی کوالیفائیڈ فیزیشن یا سرجن ہونا چاہیے لیکن مذہب اتنا یتیم ہو گیا کہ جو معاشرے کا ردہ ہوا طبقہ جو ہے ہم اس کو دین کا ایک ریپرزنٹیٹیو بنا کے اس طرح پورٹرے کریں کہ کوئی پتہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بات گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چیز انچیک چلی گئی انہیں ڈاکٹر غالب صاحب یہ میری بات لکھ لیجئے اگلے سال ان صاحبان کی جو اس وقت افطاری کی ٹرانسکیشن کر رہے ہیں ان کی شبیہیں چاند میں سے نکال کے دکھائی جائیں گی آپ پھر ان کے بتھ تراشہ جائیں گے جن کو پوجہ جائے گا اس طرف جا رہے ہیں ایک یعنی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے دین کے اوپر بات کرنے کے لیے وہ بات کرے جس جو کوالیفائیڈ بندہ ہو جس نے اس کو پڑا ہو ٹھیک ہے کہا یہ جاتا ہے ہم لوگوں میں خوشیاں باندھتے ہیں خوشیاں تو بھائی باندھ بھی باندھتے ہیں مراسی بھی باندھتے ہیں وہ جگت باز جو ہے سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ بھی باندھتے ہیں خوشیاں تم جاؤ وہ خوشیاں باندھتے ہو میرے اسلام کو بیچ رہے ہو ٹی وی ٹاک شو اگر سیاسی ہو تو کسی پولیٹیشن کو بلایا جاتا ہے کوئی انجننگ کا معاملہ ہو ماہر انجنئر آتا ہے ڈاکٹرز کا ہو ماہر ڈاکٹر آتا ہے یہ واحد چوبہ ایسا ہے دین جس کے لیے عالم دین کو بلانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے گلوکار آئے ہیں آپ دیکھئے سیکولرزم جو ہے اس معاشرے میں وہ کتنا سٹرونگ ہے اس معاشرے کے اندر ایک خاتون نے جو انہی کے نمائندہ تھی اس نے ڈیٹنگ کے اوپر ایک پروگرام کیا اور اس نے جا کے جو لڑکے اور لڑکیاں مختلف پارکوں میں نازیبہ حرکات فرما رہے تھے ان کے ساتھ مائیک کر دیا کہ جی آپ کون ہیں انہوں نے اتنا ری ایکٹ کیا کہ اس چینل کو اس خاتون کو مارننگ شو سے فارق کرنا پڑ گیا اور یار اسلام ہی اتنا یتیم ہے کہ ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ہم اس چینل کی انتظامیاں کو مجبور نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ حدیث بھی ہے نبی اکریب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اس حالت میں آ جائے گا اس حالت میں ہم لے آئے ہیں اس کو سارے مل مل آکے اس کو نہ پڑھ کے اور اس کے سارے کر کے لیکن ایونگ سیڈ در جو آپ نے سوال پوچھا تھا ریٹنگ کیا ڈراما ہے اب ریٹنگ جو ہے جس بھی ڈریکٹر پروگرام سے اگزیکٹیو ڈریکٹر سے اگزیکٹیو پروڈیوسر سے چینل مالکان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی جان دنیا کے اندر ریٹنگ ہوتی ہے جو ڈی ٹی ایچ سے ڈرائیو کی جاتی ہے ڈریکٹو ہوم ڈریکٹو ہوم ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈش ٹی وی بھی آج کل کہتے ہیں انڈیا کے بہت سارے بلیک مارکیٹ میں بک رہے ہیں یہاں پہ وہ آپ ایک انسٹرومنٹ لگاتے ہیں جب آپ اس پہ کوئی چینل آن کرتے ہیں تو وہ جو بیک سگنل مارتا ہے سگنل بیک بھیجتا ہے اس سے باتاتا ہے کہ جناب غالب بتا صاحب یہ والا چینل دیکھ رہا ہے اور آپ ڈی ٹی ایچ کے ذریعے انگلینڈ کے اندر ایک چینل ایسا بھی ہوتا ہے جس پہ اس وقت ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پروگرام جو ہے وہ فلان چینل کا یہ والا پروگرام دیکھا جا رہا ہے بقاعدہ لائیو ریٹنگز آ رہی ہوتی ہیں یہ اس کے بغیر یہ ہو گیا ڈیجیٹل سسٹم اس کے پاس دوسرا سسٹم آ جاتا ہے جس کو ہم مینول کہتے ہیں مینول کے ذریعے آپ کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں سوہ پانچ کروڑ گھروں سوہ پانچ کروڑ لوگوں کی رسائی ہے ٹی وی تک اگر ہم کہہ دیں ٹی وی سمراد سوری فائی پنٹ ٹو میلین گھروں تاکنا ٹی وی ہے کیبل والا ٹھیک ٹھیک ان میں سے آپ نے سیلیکٹ کیے بارہ سو گھر کیا بامن لاکھ گھروں کی نمائندگی بارہ سو سے ہو سکتی ہے ان سے آپ نے رینڈم لی فون کیا ان بارہ سو میں سبھی پورے کو نہیں پوچھا آپ نے رینڈم لی فون کیا کہ جی آپ اس وقت کون سا چینل دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں آپ وہ آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پروگرام آپ نے ایک سروے کر لیا اور آپ کو ایک پتہ چل گیا اور وہ مشکل سے میں چونکہ اس طرح کے ایک سسٹم کا حصہ بھی رہا ہوں تھوڑے عرصے کے لیے وہ ایسوں کی ضرورتی کام کیا تھا ٹھیک ہے سچی بات سچی بات تو مجھے پتا ہے کہ وہ بارہ سو جو نمبر آتے تھے اس میں سے مشکل سے دو سو بیس دو سو تیس کے قریب فون ہوتے تھے اور دو سو بیس دو سو تیس میں سے بھی دو سو سے کم لوگ جو تھے وہ اٹینڈ کر کے آگے سے فیڈبیک دیتے تھے حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کی ادائیگی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں فیڈبیک دیں گے ان کو ادائیگی ہوتی ہے یہ والا ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے اب ہم نہیں کہا ڈراما کیا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہم نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر دو ہزار پیپلز میٹر لگا دیں ہر ٹیلیوین چینل کے اوپر ایک انسٹرومنٹ رکھ دیا ہے وہ انسٹرومنٹ بتاتا ہے کہ رزوان رزی صاحب نے آج اپنے گھر میں آٹھ بج کے نو منٹ سے لے کے آٹھ بج کے چودہ منٹ تک یہ چینل دیکھا اب وہ دو ہزار انسٹرومنٹ جو ہیں وہ ان میں سے سونہ سو کے قریب شہر قائد میں ہیں تو کیا پورا پاکستان شہر قائد ہے شہر قائد کی عبادی تمام تردابوں کے باوجود دو کروڑ سے زیادہ کی دیں اور پاکستان کی عبادی جو ہے وہ آلموسٹ بیس کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے تو کیا ہم دس پرسنٹ عبادی کو ایٹی پرسنٹ ویٹ دے سکتے ہیں سروے کا میں ریسرچ پڑھا ہوا ہوں میں پی آئی ڈی سکولر ہوں میں ریسرچ کر رہا ہوں سروے کا بنیادی پیرہ میٹر ہی فلاؤ ہو گیا غلط ہو گیا میڈیا پر جو دھاوے کیے جاتے ہیں اس کے حلاف کوئی کوٹ میں کی نہیں گا اس بات کو مکمل کر لی اس بات کو ریسرچر کوئی اٹھا کے لے کے جائے گا وہ اس کا جو ریسرچ کروارہ ہوگا وہ اس کے موں پہ دے کے مارے گا کہ جناب یہ آپ کیا اٹھا کے لائیں ڈاکٹ صاحب کو پتا ہے یعنی آپ نے ٹیل پرسنٹ آف دی پاپولیشن کی نمائندگی ایٹی پرسنٹ کر دی باقی اس میں سے کچھ شہر لاہور میں ہیں اور کچھ اسلام آباد میں ہیں کچھ فیصلہ آباد میں ان چار شہروں کے علاوہ اب سنا آئے گے کچھ کشاور میں بھی لگ گئے ہیں باقی لوگوں کی کوئی نمائندگی ہی نہیں ہے اسی طرح اسی میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا چینل جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اس کو برائب کرتے ہوئے اس ریٹنگ سسٹم کو اس ریٹنگ سسٹم کی اوقات کیا ہے اس کو اٹھا کے تو باہر فینک دینا چاہیے میں ایک میڈیا اب جب یہ فالٹی سسٹم ہے اس کو اون کون کرتا ہے اس کو وہ جو زینی طور پہ مریض لوگ ہیں نا جو زینی طور پہ شکست کھا چکے ہیں جو اپنے مسلمان ہونے پہ اور پھر پاکستانی ہونے پہ ہر وقت کوڑتے رہتے ہیں اور شرمندہ ہیں ان کے بارے میں وہ امریکی نے کہا تھا نا کہ اگر ان کو پیسے ملے تو وہ ٹھیک ہے وہ والا ان کے بارے میں کہا تھا اس طرح کی جو نسل ہے وہ پاکستان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا ٹھیک ہے بول میری مچھلی کتنا پانی اشتہار ملنے ہیں وہاں سے لہذا اس جالی ریٹنگ کو بھی ماننا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا میں ایک میڈیا ارگنسیشن کو ہیڈ کہا رہا ہوں انہوں نے کہا جی آپ انڈین مٹیریل اگر نہیں چلائیں گے تو آپ کو اشتہار نہیں ملے گا یہ پیرامیٹر سیٹ کر دیا میں نے کہا جی لوگ انڈین مٹیریل سنتے ہیں وہ نے کہا جی ہمارا سروے کہتا ہے میں نے کہا جی کھون سا سروے کہتا ہے یہ ریٹنگ والا سروے کہتا ہے میں نے کہا ریٹنگ والا سروے میں تمہارے مو مارتا ہوں یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں میرے ساتھ آپ بسکس کریں اور نئی ساتھ چونکہ چلتا یہی ہے اویلیبلی یہی آپشن ہے تو ہم اسی کے اوپر کنسلیڈ کریں گے اویلیبلی آپشن ہے اس آپشن کی بنیاد کے اوپر آپ دین جیسے ایک انتہائی سینسٹم ایک انتہائی ڈیلیکیٹ ایک انتہائی اہم موضوع کو لے کے چل پڑے یار یہ تو بچگانہ سے بھی کوئی بدترین حرکت ہے ملوہ جو وہ ایسے ملک کے اندر جہاں پر آئیڈیالوجی جو ہے وہ دین پر جس کی بنیاد آئیڈیالوجی ہے آپ اس ملک کی بنیاد کے ساتھ کھلوار دوئے ٹھیک ہے ناظرین ٹی وی چینلز پر سہر و افتار اس پر بات چیز جاری رہ گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ستے ویڈاس ویلو بیٹ بیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین پروفیسر قالب عطا صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹی وی اور فلم ایکٹرز جو ہیں یہ رمضان کے پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں کرز بنے ہوئے ہیں تو ان کا یہ والا رول جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھرونی ایجنڈا ہے یا کمرشلزم کا کیادارہ ہے جو ہمارے میڈیا میں جاری ہے اصل میں دیکھا جائے تو جو میڈیا ہے وہ جیسے بھی رزوان رزی صاحب نے ایڈنٹیفائی کیا اور بتایا بھی کہ یہ ڈیسیپشن ہے یہ دھوکہ ہے اور یہ موضوع بحث کو تبدیل کر دینے کا نام ہے اور موضوع بحث کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا بلکل ہی چھوڑ دیں اور مفلوج کر دیا جائے انسان کو اس اعتبار سے کہ جو ان کے گرد و پیش میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر ایک ٹیلپ چل رہی ہو جس میں یہ آ رہا ہو کہ جناب ایک ڈرون حملے کے اندر دس افراد شہید ہو گئے بلکہ یہ تو ہلاک لکھتے ہیں اس کو اور پندرہ زخمی ہو گئے بلکہ مجھے یہ یاد ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر جنرلسٹ کو اکھٹا کر کے یہ بتایا گیا کہ ٹیلرزم کو کور کیسے کرنا ہے اس کا کونسا انگل دکھانا ہے اور کونسا انگل نہیں دکھانا جیسے جادوگر کرتا ہے کہ وہ اپنی ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ آپ کی آنکھوں کو کیپچر کر لیتا ہے اس سے سب سے پہلے تو یہی تھا نا جو آپ نے فرمایا کہ شہید کو ہلاکہ دیا بلکہ اور وہ دکھاتا کچھ اور رہتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ کیا کر رہا ہے یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی خلق صاحب ایک فکرہ میں یہاں پہ لگا آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ میں ایک ٹیلیوین سیٹ اپ کے میڈل منیجمنٹ کا حصہ رہا ہوں ہمیں جو ڈریکشن آئی تھی اس میں سے ایک خوفناک ڈریکشن یہ تھی کہ جس کی داڑی لمبی ہو ڈاکٹر غالب عطا صاحب جیسے اس کو سکرین پہ نہیں آیا جائے گا یہ ملک خدادات کے اندر ایک ٹیلیوین چینل جو اس وقت بھی آن اے رہے اس کی منیجمنٹ لانچنگ سے پہلے جو ہدایت نامہ جاری کرتی ہے اپنے پورے سٹاف کو ہدایت نامہ کہاں سے ملتا ہونے ہیڈ آفیس سے ملتا ہمیں تو ہیڈ آفیس سے آیا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہیڈ آفیس سے یہ ہدایت نامہ آتا ہے کہ لمبی داڑی والا شخص جو ہے وہ آن اے رہی جائے گا اور آپ نے اس بات کو یقین ہی بنانا ہے انشور کرنا اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ کو بفرض محال دکھانا ہی پڑ جائے تو وہ ایک نیگٹیو رول میں ہونا چاہیے اور اسی طرح آگ لگاتا ہوا چیختہ چلاتا ہوا ٹھیک مطلب وہ باربیرک ایکٹ کرتا ہوا جنگلی نظر آئے اور اسی طریقے سے ابائے والی یا ہجاب والی خاتون نظر نہیں آنی چاہیے اور اگر وہ نظر آئے تو وہ بھی بد کردار نظر آئے تاکہ وہ جو اسلام کے بنا دی بنیادی شاعر ہیں ان کو ان کا بیڑا گھر کر دیا یہ جو ٹی وی و فلم ایکٹرز کو لا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فیملیر فیسز جو ہیں وہ عوام کو اگر کو اچھی بات کر دیں تو ذرا عوام اٹیکٹ ہوتے ہیں ناظرین اٹیکٹ ہوتے ہیں بات سنتے ہیں ان کا چیرہ پہچانتے ہیں ان کے موں سے کی ہوئی بات جو ہے وہ اثر کرتی ہے ان کا کہنا تو یہ ہے اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایکٹر کی کہی ہوئی بات کو لیں گے اور اس کو اسلام کنسیڈر کریں گے تو اس ایکٹر کے کیے ہوئے باقی کے جتنے عمال ہیں وہ بھی اصل میں اسلامی کنسیڈر ہوں گے سنگر آئے گا وہ سنگر جو کچھ کہہ رہے اور کر رہے وہ چاہے نچار ہو اور چاہے وہ جو مرضی کرتا ہو لیکن وہ جو کچھ کہے گا اگر وہ اسلام کے مطابق ہوگا یا اسلام کے مطابق نہیں ہوگا دونوں صورتوں کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے تو چاہے اس کی ذات کو اور اس کے کہہ ہوئے الفاظ کو آپس میں الاد الاد تو نہیں کیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اسلام کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے تو جو کچھ ہمارا میڈیا آپ اندازہ کریں نا کہ میڈیا جو ہے وہ اس میں ایک سٹیپ آگے جانا چاہ رہا ہوں میڈیا پرسپشن کیس طرح تبدیل کرتا ہے کراچی کے اندر ایک ایتھلک گروپ جو ہے وہ روزانہ آٹھ دس بندوں کی گردنیں اتار دیتا ہے اس کا میڈیا کو کوئی دکھ نہیں ہے اور وہ دہشت گردی بھی شمار نہیں ہوتی لیکن اگر دوسرا ایکسٹریمیسٹ گروپ جو ہے وہ وہاں پہ ایک گردن بھی اتارتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو بن جاتا ہے کیونکہ اس سے اسلام کو گالی دینے کا موقع ملائے پھر ہم اس کو یو این او میں لے کے جاتے ہیں اور وہ تمام ڈرامے کرتے ہیں جس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک مسخ شدہ چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اس مذہب کے جو فالرز ہیں وہ اس طرح کی آجتے ہیں یہ بتائیے کہ پیمرا جو ہے جو میڈیا کو مونیٹر کرنے کا ذمہ دار دار ہے حکوم دار دار ہے کیا اس کو رمضان و غارت میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا رہنمائی ان چینلز کو نہیں دینی چاہیے یہ آپ اس پہ مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے گا پیمرا جو ہے وہ ریگولیٹری ادار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پیمرا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے پیمرا نے ایک بڑا ڈیرنگ ایکشن لیا جب یہ اس کے خلاف کمپلینٹس گئی ہیں تو پیمرا نے اس کا ایکشن لیا اور ایک رپورٹ بنا کے عدالت عزمہ کے سامنے سبمٹ کی یہ کب کی بات ہے یہ آج کل ہیرنگ چل رہی ہے اس کی پیمرا نے ایک رپورٹ دی ہے اور وہ کہتے ہیں جی لائیں اس بندے کو جس نے رپورٹ دی ہے کیوں بھئی ادارہ جب اس کو اون کر رہا ہے پیمرا کے نے اپنے آفیسر کو کہا کہ آپ رپورٹ دیجئے اس نے ایک رپورٹ بنائی اس رپورٹ کے اوپر پیمرا کے چیئرمن کا کورنگ لیٹر لگا اور پیمرا کے وکیل کے لیے وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہو گئی آپ اس سے پیرامیٹر پوچھئے کہ جناب آپ نے یہ رپورٹ کس بنیاد پر کی ہے وہ کہے گا کہ ہمارے پاس یہ شکایتیں آئی تھی ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ کانٹینٹ انیلسز کیا ہے اور یہ رپورٹ ہم نے فائل کر دی اس سے پہلے پیمرا جو ہے وہ صحیح رول ادا کر رہا تھا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا اس ایشو کے اوپر پیمرا نے سٹینڈ لیا ہے اور ہمیں اس ایشو کے اوپر پیمرا کا ساتھ دینا چاہیے تو جج صاحب بھی دو فریقوں کو سنیں گے تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے جج صاحب سن رہے ہیں نا جی دونوں فریقوں کو سن کے وہ رپورٹ آئی ہے اتراز کس بات پہ ہے کیونکہ رپورٹ اس ادارے کے خلاف جا رہی ہے نا جیسے سارا گرامہ کر رہا ہے اس ادارے کے خلاف جا رہی ہے کیونکہ عوامل ناز کی اتنی شکایتیں گئی ہیں اندازہ کریں الطاف حسین کے خلاف عوامل ناز کی شکایتیں جاتی ہیں وہاں کی پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے اور ہماری پہمرا کے خلاف کے پاس عوامل ناز کی شکایتیں جاتی ہیں کسی چینل کے خلاف وہ تحقیقات شروع کر دیتی ہے اور رپورٹ فائل کر دیتی ہے کہ جناب یہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ بہاشا بہاشا جو عامل کی بول رہے ہیں یہ اس کو یہ یہ سپونسرشپ ہے اور باہر سے یہ پیسہ آ رہا ہے یہ جناب پہمرا جیسا ادارہ کہہ رہا ہے اس ادارے کو تو اڑا دینا چاہیے اسے آگ لگا دینا چاہیے پہمرا میڈیا کی پولیس ہے اور پولیس اگر عدالت میں جایا کہ یہ کہتی ہے کہ اس شخص نے غالب اطار نے رضوان رضی کو قتل کیا ہے تو اس کے بعد عدالت اس الزام کے صحیح یا غلط ہونے کا تو جائزہ لے سکتی ہے پولیس جو ہے وہ اس بندے کو نہیں پکڑ سکتی ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا تمہیں ایف آئی آر کس نے درج کروائی تھی اس کو پکڑ کے لانا بھئی وہ ایک انویسٹیگیشن افیسر ہے رسپونسیبل ہے اس نے ایک ریپورٹ بنائی ہے وہ سبمٹ کی ہے آپ خاص طور پر ٹرائل کوٹ کے بعد عالی عدلیہ نے تو لا پوائنٹ کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے اس لیے اگر ایک نیچرل کوٹس لے رہا ہے پاکستان کے اندر ریگولیٹری فریم ورک پہمرا نے ایک ریپورٹ فائل کی ہے اس کو میرٹ پہ کنسیلیر ہونا چاہیے اس کے پیرامیٹرز کو پویسٹن کرنا چاہیے کیونکہ لا پوائنٹ یہی بنتا ہے اور اس لا پوائنٹ کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے ان کو اور جس بیسس کے اوپر وہ ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہو کہ یہ والا پروگرام سینسرشپ وہ سینسرشپ کس بنیاد پہ لگتی ہے وہ حلال اور حرام کا جائز یا نجائز کا فیصلہ کرائیٹیریا کون طے کرتا ہے پہمرا کا کام شاید اگر اس نے قرآن اور سننہ پڑا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ پہمرا کا کیا کام اگر وہ اپنے ذہن سے سوچ کر کوئی کام کرتا ہے تو بالکل ایک فضول سی بات اور اگر اس نے قرآن اور سننہ کا وہ پیرامیٹر لگایا ہوتا تو کسی کو بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی اور سپریم کورٹ کو بھی اس کے درمیان میں کوئی مداخلت بلکہ اس کو سوو موٹر لینا چاہیے تھا اس اعتبار سے کہ قرآن اور سننہ وائلیٹ ہو رہے ہیں ان پروگراموں کے کانٹینٹ انیلیسے جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ سیدھا سیدھا ایکشن اس کے اوپر لینا چاہیے تھا اس کے اوپر مزید کس پروف کی ضرورت ہے جو کانٹینٹ وہ ڈلیور کر چکے ہوئے ہیں کیا وہ قرآن اور سننہ کے منافی نہیں اگر وہ قرآن اور سننہ کے منافی ہیں اور قرآن اور سننہ سے پھوٹ نہیں رہے تو پھر ان کو بند ہونا چاہیے تھا ان کا بہن لگنا چاہیے تھا قرآن اور سننہ تو بہت ضرور کی بات رہ گئی یہ تو جو پیمرہ کے رول جویج جببار صاحب جیسے انتہائی لبرل اور ان کے بقول متوازن لوگوں نے بنائے ہیں اس کے وائلیشن ہو رہی ہیں ہم تو قرآن اور سننہ پہ جائے ہمارے پر فردام منٹلزم کا لگ جائے گا جو ان کے منتخب لوگوں نے ان کے نومینیٹڈ لوگوں نے جو پیمرہ کے رولز ریگولیشن بنائے ہیں اس کی وائلیشن میں انہوں نے یہ رپورٹ قرآن اور سننہ تو بات میں آئے گا ہماری سنتا کون ہے وہاں پہ صحیح ٹھیک ہے اس لیے میرا بخیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے اتنا پیچھے نہ پڑے ٹھیک ہے نا اگر قرآن اور سننہ ہوتا نا تو یہ نوبت ہی نہ آتی یہ فرمائیے کہ ایک گھر بیٹھا ٹی وی ویور جو ہے وہ اگر کسی بھی نجی ٹی وی چینل پہ کوئی اسلام کے خلاف بات جو ہے نشر ہونے پہ اس کو کیا رہنمائی دیں گے کہ وہ کیسی ری ایکٹ کرے اصل میں یہ انڈویجول کا کام نہیں ہے یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ غلط سارا کام کر سکتا ہے میں اپنے ٹی وی چینل ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک غلط بات جو ہے وہ دین اسلام کے سر سر خلاف بات ہے تو میں کیا صرف کڑ سکتا ہوں اپنے طور پر یہ کیا کرنا چاہیے زیادہ آپ کیا کریں گے کہ ٹیلی فون اٹھائیں گے اور بات کر دیں گے ایک ایس ایم ایس بھیج دیں گے آپ آج کل سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ سارا کام ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے لیے جو پورے حکومتی ادارے ہیں یہ بلکل ایسے بات ہو رہی ہے جیسے جب ریمن ڈیویس نے یہاں پر ہمارے دو مسلمان بھائیوں کو قتل کیا اور لہور کی شہراؤں پر قتل کیا اور اس کے بعد حکومت نے سارے جو عزت کے ساتھ اس کو یہاں سے جہاز کے اندر بٹھا کر بغیر کوئی امیگریشن بغیر کچھ کیے یہاں سے پاکستان سے باہر بھیج دیا اس وقت بھی جو ہمارے ادارے تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی اس کا جو پاسپورٹ ہے ابھی تک پنجاب گومن جو اب بھی وہی ہے تو اگر آپ یہ والا کام کرنے کے لیے وہ ایک فیملی تو نہیں تھی جس کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا وہ کیسے ڈیفینڈ کرے گی امریکہ جیسے اتنی بڑی طاقتور ملک کو اس کے مقابلے میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھے اس کے دفاع کے لیے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے یہی کچھ یہاں پر ہو رہا ہے رات و رات ریزلٹ دینے والے ادارے انہیں شرم سے ڈوب پرنا چاہیے بلکل ایسی بات جو حالت ہے وہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ اگر ایک فرد تو بول بول کر چپ ہو جائے گا اس کی تو آواز آگے جائے گی نہیں جس میڈیا کے خلاف وہ بات کرنا چاہتے ہیں اس میڈیا تک تو آواز جائے گی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیمرا کو ایک عام ویور کی ایکسس نہیں ہونی چاہیے پیمرا تک کہ وہ اس کو اپنا احتیاج ریکارڈ کروا دے دیکھے ہم پرگرام آیا ایمیل کا بھی ہے آپ اس کے ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ڈریکٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ دینا ہوتا ہے اس سے کوئی دیکھتا بھی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ جب اس کو یہ جو ریپورٹ بنی ہے ریپیٹ کیجئے گا ذرا اس کا ویب سائٹ کا ایڈرس ایمیل کا ایڈرس اور وہ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ کو اگر کوئی کمپلینٹ ہے کسی کانٹینٹ کے بارے میں آپ یہاں پہ فیصلہ کیجئے اور پاکستان کے اندر میں آپ کو اگلی بات بتانے لگاؤں پاکستان کے اندر منارٹیز اور خاص طور پہ بہت ساری منارٹیز جو اپنے آپ کو کچھ ہمسائیہ ممالک کے ساتھ اسوسیئیٹ کرتی ہیں یا اوورسیز ممالک کے ساتھ اسوسیئیٹ کرتی ہیں وہ اس معاملے میں بڑا اورگنائز طریقے سے بہت سارے پروگرام بہت سارے انکرز کے اوپر پبندی لگوا چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں یہ فیڈ بیک دے کے یہ فیڈ بیک دے کے پیمرہ کے پاس آپ کمپلینٹ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ادر وائز آپ صرف اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے آپ ریٹن کمپلینٹ لے کے جا سکتے ہیں پیمرہ کے پاس پیمرہ کو عدالت میں گسیڑ سکتے ہیں اگر یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ ایک ریٹن فیڈ بیک ان کو دے سکتے ہیں آپ اس ادارے کے ٹھیک ہے سی ای او کو جس کا ای میل کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہم چونکہ ایک رائیول آرگنیشن میں بیٹھے ہیں تو میں ای میل وہ بھی بول سکتا ہوں لیکن وہ ایک بڑا نون ای میل ہے آپ اس کے اوپر ان کو اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں بین کے میڈیا پرسن میں آپ کو آنسلی بتاؤں اس فیڈ بیک کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ہمیں یہ دینا چاہیے ہمیں یہ دینا چاہیے پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو دونوں انداز نیگٹیو ضرور دینا چاہیے کیونکہ پوزیٹیو صاحب سلام کرنے والے واہ واہ جی کمال ہو گیا جی کمال ہو گیا یہ کرنے والے وہاں پر بہت ہوتا ہے ٹھیک نیگٹیو فیڈ بیک اگر آپ فیل کرتے ہیں تو آپ فلڈ کر دیجئے ان کے ای میل باکس کو اس کا امپیکٹ ڈیفینٹلی ہوگا اور پیمرا کو جب آپ فلڈ کریں گے تو پیمرا ہزار بارہ سو کمپلینٹ کو نظر انداز کر دے گا لیکن جب وہ ہزاروں میں پہنچیں گی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا نظر انداز کریں پروفیر صاحب یہ بتائیے کہ سہر اور افتار کے پروگرام جو ہیں وہ ایک اسلامی ملک میں آئیڈیل انداز میں کیسے بننے چاہیے اس سے پہلے نا ایک اہم بات یہ ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اگر ہم اس بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پیمرا کے چند ایکشنز کے ذریعے سے شاید کچھ بہتری آ سکے گی افغانستان میں جو امریکہ کی انٹروینشن ہوئی نائن الیون کے بعد تو اس نے وہاں پر شاک اینڈ آر کی جو ساری موومنٹ سٹارٹ کی اور بہت بری طریقے سے وہاں پہ بمباری کی اس کے نتیجے میں وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے اسلام پسندوں کا جو ول تھی اسلام سے محبت اور رغبت تھی اس کو وہ نہیں توڑ سکے اس کے بعد انہوں نے سرج کے نام سے جب اوباما گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان کے جرنیلوں نے کہا کہ آپ نے جب ہم افغانستان کے اندر تھے تو اراک کے آپریشن سٹارٹ کر دیئے تھے تو جو کانسنٹریشن تھی افغانستان کے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی وہ ہم پوری طریقے سے انجام نہیں دے سکے تو انہوں نے پھر سرج کے نام سے نیا آپریشن سٹارٹ کیا جو بری طرح نکام ہوا اس کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ نکام ہو گیا یعنی میدان جنگ میں کفار اسی طریقے سے ہار گئے تو جو اگلا سٹیپ تھا اگلا سٹیپ پھر انہوں نے بیٹل فور وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ سٹارٹ کی یہ جو بیٹل فور وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے اس کا جو میدان جنگ ہے پرسیس صاحب میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں ہم مجھے یہاں پہ ایک چھوڑا سا وقفل ہے نا ناظرین یہاں پہ ایک چھوڑا سا وقفل لیں گے اور وقفل کے بعد پرسیس صاحب کی گفتو جاری رہے گی سٹیپ پھر آٹھ بیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بلکم بیک ناظرین پروفیسر بیٹل آف وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی بات چل رہی تھی یہ جو بیٹل آف وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے اس کا جو میدان جنگ ہے میدان کارزار جو ہے وہ کوئی فیزیکل جگہ نہیں ہے کوئی میدان جنگ واقعی نہیں ہے وہ میدان جنگ اصل میں معاشرے میں لڑا جا رہے ہیں یہ افکار کی جنگ ہے جو وہ خود کہہ رہے ہیں بیٹل یعنی وہ خود اس کو جنگ تسلیم کر رہے ہیں کروسیڈ کروسیڈ کہہ رہے ہیں جی وہ کروسیڈ کہہ رہے ہیں بیٹل نہیں کہہ رہے ہیں اور وہ جو اور وہ اس کے موہ سے نکل بھی گیا نکل گئی بات بش کے موہ سے بش یونیر کے موہ سے نکل گیا تھا یہ کروسیڈ ہے مطلب جو کچھ ان کی زبانوں پر آگیا ہے اس سے شدید طرح ہے وہ بغض اور کینہ جو ان کے سینوں میں تو وہ جو بیٹل فال وننگ ہارٹس انڈ مائنڈز ہے اس کو اصل میں وہ مسلمانوں کے ان افکار کو ان سیاسی نظریات کو بلکل ڈسٹرائے کرنے کے لیے وہ لانچ کر رہے ہیں اور اس کا جو جو میڈیم ہے جس کے ذریعے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ چند انکرز ہیں جو کہ میڈیا کے ذریعے سے یہ سارا کام کر رہے ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا یہ آپ کو مصر میں بھی نظر آئے گا یہ آپ کو سیریا میں بھی نظر آئے گا یہ آپ کو تیونس میں بھی نظر آئے گا یہ افغانستان میں بھی نظر آئے گا مصر کی وہ منارٹی جو الیکشن میں بتری طریقے سے شکست کھاتی ہے وہ منارٹی جو ہے وہ ان انسٹرومنٹس کے ذریعے اپنی نیوسنس ویلیو بناتی ہے اور واپس آکے مجیورٹی کو گلوٹنائز کرتی ہے ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ ایک رات میں براہ راست زبا کر دیا جاتے ہیں اور کوئی میڈیے کو مطلب کہ تھوڑے بہت اس میں آج تذکرہ ہی نہیں ہے ایک سو پچاس لوگ کیا پندرہ لوگ اگر کسی ان لبرلز کے ہوئے ہوتے تو انہوں نے تفاہن اٹھایا ہونا تھا مطلب بھرا پڑا ہے اس وقت جو یورپ کا فیس بک ہے وہ بھرا پڑا ہے اس بات کے اوپر کہ ایک لاکھ ستر ہزار مساد کے ایجنٹس ایجپٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو پیڈ ایجنٹس ہیں اور وہ جب تحریر سکوئر کے اندر آتے ہیں اور ساتھ اپنے ایک ایک دو دو لوگوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور کیمرہ صرف باؤنڈ ہو جاتا ہے صرف ان کو دکھانے کے لیے اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موڈ سکوڈ قسم کے لوگ ہیں جو سیکلر تھوٹس رکھتے ہیں یہ اصل میں کوئی چیز تبدیلی چاہتے ہیں اور تحریر سکر سر یہ تو دشتروں کی سادشہ ہے سب سے بڑی تراویی اس وقت سڑکوں پہ ہو رہی ہے مصر کی سڑکوں پہ اوپر اور دو ملین لوگ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روزہ بھی وہیں پہ رکھتے ہیں وہ افتار بھی وہیں پہ کرتے ہیں میڈیا کو تو فیق نہیں ہوتی سر وہ بات صحیح ہے وہ تو اپنا رول بڑے برپور انداز میں ادا کر رہے ہیں لیکن جو نیکی کی قوتیں ہیں جو ایک دینی جماعت کو ایک ملا تھا پلیٹ فارم ملا تھا ایک عوامی حمایت ملی تھی حکومت ملی تھی انہوں میں بھی تو اپنا ایک سال میں ڈیلیور کچھ نہیں نہ کیا لیکن یہ وہ بنیادی چیز ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا مجھے جو بیٹل فر وننگ اٹھارٹس اینڈ مائنڈ سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لینے میں بس میں بیٹھ کے اور ڈرائیور نے اس کو اتار دیا اگلے دن وہ لڑکے اور لڑکی کی بجائے پوری یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں نے وہ بس بھری اور بھر کر وہ ڈی سکوئر تک لیا ہے اور وہ بھی نازب بحرکات کر رہے تھے جب وہ وہاں پر اترے تو وہاں پر ڈی سکوئر میں جا کر جب انہوں نے یہ اوپنلی حرکتیں کرنا شروع کی تو وہاں کے جو اسلام پسند تھے انہوں نے ان کی پھینٹی لگا دی وہ ایک پرانا باغ جو ہے اس کو ختم کرنے کے بلکل جو ادھر جو ٹرکی کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ اگر ہم اسلام اگر ہم قانون ایک شرابی سے لے سکتے ہیں ان کا تعلق جس آپ سمجھتے ہیں کیوں کہ اس سے وہ کہہ رہے تھے تو ہم مذہب سے بھی قانون لے سکتے ہیں ملہب یہ بڑی ہی ملہب یہ کوئی اسلام سے سٹیٹمنٹ نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے اسلامی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اسلامی سٹیٹمنٹ تو یہ کہتا ہے کہ قانون صرف اسلام سے آتا ہے انسان اس قابل نہیں کہ وہ قانون بنائے لیکن سٹیل وہ اس سٹیٹمنٹ کو بھی وہ ڈائجیسٹ نہیں کر سکے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے سارا کچھ کیا انہوں نے چند شراب خانوں کو بھی جو ہے وہ پامردی لگا دی اس کو بھی بند کر دیا تو وہ انہوں نے جو کچھ دکھانا شروع کر دیا بند ہی لگائی دراد کے دس بجے کے بعد مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر ادھر دیکھیں کہ جو ایجپٹ کے اندر جو کچھ انہوں نے تحریر سکوئر کے اوپر دکھایا انہوں نے وہ تحریر سکوئر کی حیثیت ایجپٹ میں ایسے ہی ہے جیسے لاہور میں لیبرٹی چوک کی لیبرٹی چوک میں آپ کو پتہ کون لوگ مظاہرے کرتے ہیں پولیٹیکل ہب نہیں ہے یہ پولیٹیکل سینٹر نہیں ہے ایجپٹ کا پولیٹیکل ہب تو مال ہے نا لاہور کا مال ہوگا یا باٹی گیٹ ہوگا موچی دروازہ ہوگا یا آج کال منارے پاکستان ہوگا مطلب آپ نے بات کہنی ہے جو کہ لوگ امہ پوری کی پوری فیلم پہ رہی ہیں انہوں نے وہ والے جلسے نہیں دکھائے جس کے اوپر جو وہ بینرز لگے ہوئے تھے پورے کے پورے بینرز جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاغ آف یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ حسن مبارک وہ اس کے خلاف وہ اس کو یہ والی بات کہہ رہے تھے اور جو سینٹیمنٹ جو غبار اٹھ رہا تھا امت کے اندر امریکہ کے ایجنٹوں کے خلاف جو ان کے اوپر حاکم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے خلاف جو امت کے اندر غبار اٹھ رہا تھا اس نے میڈیا نے اس کا اس کو شیپ اپ کیا اس کو چینلائز کیا اور دکھایا کہ اثر میں سیکولر طبقہ وہاں پر اٹھ کر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی اسلامی قوتیں اوپر نہیں ہیں اسلامی موالک میں وہاں پہ گہری سازش کے ذریعے جو ہے وہ ایسا کام ہو رہا ہے اور یہ جو میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ابھی اسی سازش کا حصہ یہ بہت اہم بات انہوں نے کہ یہ سازش نہیں ہے یہ کانسپریسی تھیری نہیں ہے یہ تو وہ ورڈ ہے جو میڈیا پلیس کرتا ہے جب ان کے سامنے حقائق لا کے رکھ دیا جارا پلاننگ کا جواب تو پلاننگ سے ہونا چاہیے نا پھر پلاننگ کا جواب یقینا پلاننگ سے ہونا چاہیے لیکن پلاننگ کا جواب پلان کرنے والے جو قوتیں ہیں وہ ایک ریاست ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے جس کے ادارے ہوتے ہیں وہ آرگنائز طریقے سے فائٹ اور ریزسٹ کرتے ہیں وہ پورے طریقے سے آگے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ سب سے بڑا نیٹ ورک سوشل نیٹ ورک وہ پاکستان کے اندر اپنے دشمنوں کا بنا دے مطلب یہ سب سے بڑا نیٹ ورک امریکہ کا ہے پاکستان میں افواجہ پاکستان کا نہیں ہے اس وقت جتنے بلیک موٹر کے لوگ روب عمل ہیں اس معاشرے کے اندر آپ امیجن نہیں کر سکتے لٹرلی آپ امیجن نہیں کر سکتے اس وقت جتنی بھی تقریبی کاروانیاں ہو رہی ہیں کیوں ان کی انویسٹیگیشن سریعہ نہیں چڑھتی کیوں یہ الٹیمیٹ انڈ تک نہیں پہنچتی کیوں عدلیہ کے سامنے اس کے ذمہ دار نہیں لائے جاتے کیونکہ ٹانڈے کہیں اور جا کے ملتے ہیں وہ جو سات منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں نا پوٹوہار میں اور جو کہ ایوان سدر کے سائے کی اندر جو بن رہا ہے جو کچھ اور اس ریجن کا سب سے بڑا جو کمپلیکس بن رہا ہے جس پہ نواز شریف صاحب کو بھی کوئی تشویش نہیں ہے کوئی ڈانڈے وہاں پہ جا کے ملتے ہیں سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کا جو رول ہے وہ ہمارے مین سٹیم میڈیا سے زیادہ بہتر نہیں ہے پورے ملک کے اندر اسی ہزار لوگ آپ کے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو پورا ملک اسی ہزار لوگوں کا نمائندگی تو نہیں ہو سکتی ہے جو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں جو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو گناہ ہو رہے ہیں میس میڈیا تو پھر بھی وہ ہی ہے ٹھیک ہے اور ہاں اگر اس ملک کے اندر تھری جی اور فور جی آ جاتی ہے ٹکنالوجی اور ہر موبائل جو ہے وہ ایک ٹی وی کا روپ دھال لیتا ہے تو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا جائے وہ اگلے سٹیپ میں اتنا افیکٹیو ہو جائے کہ وہ مین سٹیم میڈیا کو کر دے لیکن میں ایک میڈیا کے طالب علم کے طور پر اس پر پرنٹ میڈیا کا بھی تو رول ہونا چاہیے نا سر پرنٹ میڈیا جو ہے وہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ لٹریسی ریول بہت پتھیکلی لو ہے لوگ کی پرچیزنگ پاور کم ہے وہ اخبار خرید کے نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ وہ اپنے رول کو محدود کرتا جا رہا ہے اور شاید اس نے سمجھ لیا ہے کہ میرا رول یہاں تاکی محدود ہے جتنا بھی ہے رول ادا کر رہا ہے نیوز پیپرز نکل رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو رہے ہیں شہروں میں مختلف شہروں سے ایک اخبار کے کئی ایڈیشن نکل رہے ہیں تو ان کو جو بھی خلاف اسلام خلاف اسلام الیکٹرونک میڈیا پہ جو بات آتی ہے اس کے خلاف اسے اپنا رول ادا کرنا چاہیے دنیا میں کہیں پہ بھی کراس میڈیا کی اجازت نہیں ہے جس کے پاس اخبار ہے اس کے پاس ٹی وی نہیں ہو سکتا جس کے پاس ٹی وی ہے اس کے پاس ریڈیو نہیں ہو سکتا یہ فسیلٹی صرف وطن عزیز کا ہے یہ فسیلٹی صرف وطن عزیز کا ہے پار اپنے چودری صاحب ہے نا کسی کو سمجھ نہیں آتی چودری صاحب یہ وہ کروا کے گئے ہوئے اپنی پرائم ایسٹرشپ کی اندر بقیادہ پارلیمنٹ سے یہ اپروول دکھنائی تھی میڈیا کو منوپلائز کر لیا یعنی مرڈوک بھی اتنا بڑا جائنٹ نہیں بن سکا آپ نے اس کے اندر جتنا کہ ہمارے ہم میڈیا آسز کے جائنٹ بن گئے ہیں وہ کوئی بھی نجائز کام کریں اس کے اوپر آپ یار انتاظہ کریں کہ ایک شخص کا ادارہ یہاں پہ ہم تردے منانے ہوں گرانے میں میڈیا رول ادا کر رہا ہے تین گھر بھی ران ہو جاتے ہیں اور جب وہ کالج کی انتظامیہ کے خلاف کیس ریجسٹر کرواتا ہے تو اس کا میڈیا ہاؤس ایک طفان بتمیزی برپا کرتا ہے کہ صوبے کے وزیر قانون کو وزیر قانون بڑی بڑی مونچے ہیں اس کی اور اس سے زیادہ چھوٹی اور نیچ پرسنیلیٹی ہے اس کی وہ آ کے میڈیا پہ معافی مانگتا ہے اور ان کی ایف آئی ایر واپس لے لیتا ہے ایف آئی ایر تم نے واپس لے لی تو یہ تین خون کس کے اوپر گئے ان بچیوں کا قتل کس کے اوپر گیا کیا ریاست اس کی ذمہ داری لیتی ہے کیونکہ ریاست ایف آئی ایر میں ڈراغ کر رہی ہے یہاں پہ تو اتنے اتنے بڑے مافیاز بن گئے ہیں کیونکہ کراوس میڈیا آپ نیلاؤ کرتی ہے یہ کراوس میڈیا والی بات جو ہے یہ ہمارے ناظرین کے لیے نہیں ہے کراوس میڈیا سے مراد ہے کہ دنیا بھر کے اندر یہ روایت ہے یہ قانون ہے کہ اگر ایک کے پاس ٹیلی ویہن ہے یہ قدارے کے پاس تو وہ اخبار نہیں نکالے گا وہ پرنٹ میڈیا میں نہیں جائے گا اور اگر کسی کے پاس اخبار ہے تو وہ ٹی وی نہیں لے گا اور ریڈیو بھی نہیں لے گا اور اگر کسی پاس ریڈیو ہے تو وہ یہ دونوں چیزیں نہیں لے گا ہر اپنا اس کا الگ الگ ہوگا کیونکہ وہ لوگ جن کے ہاں میڈیا ہم سے بہت پہلے آ گیا تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اگر کسی شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں آ گئیں تو وہ اتنا خوفناک طریقے سے معاشرے کو منور کر لے گا کہ اس کو روکنا معاشرے کی باقی قوتوں کے بس میں نہیں ہوگا لہٰذا ان معاشروں نے الاؤر نہیں کیا ہم نے اس نیچرل رول کو وائلٹ کیا ہے اور ہم نے اتنے اتنے بڑے مانسٹر جنریٹ کر دیئے ہیں جنہوں نے آگے بدماش پالے ہوئے ہیں رپورٹرز کی صورت کے اندر ایک بندہ جب اخبار نکالتا ہے یا ٹی وی نکالتا ہے وہ صرف ٹی وی نہیں نکالتا وہ اس شہر کے اندر چھتیس بدماش بڑھتی کرتا ہے جن کے ہاتھ میں گن نہیں ہوتی جن کے ہاتھ میں مائک اور جن کے کندے پہ کیمرہ ہوتا ہے وہ جس رہ چلتے شریف آدمی کے موں کے اوپر مائک رکھتے دنیا کے اندر اس کے اوپر بھی پابندی ہے آپ کسی شخص کی پرسنل انڈیپینڈ ادادیوں کے اوپر نہیں کر سکتے وہ ملک جس میں ابھی میڈیا کورٹس قائم ہونی ہیں مجھے آج کسی چینل کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو میں یا پیمرہ کے سیاہ کے سر نگڑوں گا یا میں زیادہ سے زیادہ سیول کورٹ میں چلا جاؤں گا ان ممالک نے سپیشل میڈیا کورٹس قائم کی ہوئی ہیں جو کہ کام یہی کر رہی ہوتی ہیں اور میں اگر سیول کورٹ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ پہلے مجھے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ میڈیا ہوتا کیا ہے وائیلیشن کیا ہوئی ہے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں پہلے مجھے پڑھانا پڑے گا فہاشی کی بھی اسے مجھے کرنی پڑے گی پہلے اسے پڑھانا پڑے گا میڈیا کورٹس میں مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی پڑے گی وہاں پہ ساری چیزیں ڈیفائن ہوں گی وہاں پہ میں اپنی درخواست لے کے جاؤں گا بھائیدن یہاں پہ ان چھتیس بدباشوں کو جو کسی بھی ٹیلیوین چینل کے اندر کام کر رہے ہیں کوئی قانون نہیں روکتا کہ وہ آپ کے اور میرے سامنے مائک کر کے کہیں کہ رعی صاحب یہ آپ نے کوٹ جو ہے یہ نجائز کمائی سے پہنا ہے بتائیے کیسے پہنا اور اس سے پہلے کہ میں اس کو جسٹیفائی کروں وہ کہیں اور دیکھا جناب رعی صاحب بہت کرپٹا آدمی ہے اور یہ جناب انہوں نے مائک یہ جو کوٹ پہنا ہوگا یہ جو ہے یہ انہوں نے کرپشن اور جناب چلانے کیمرامین کے ساتھ چلانے صاحب وہ میری عزت ساری پمال کر جائے میں اس کے بعد بھلے اس کا ریورسل بھی چلا دوں لیکن ڈیمیج is ڈن ڈیمیج is ڈن یہ جو میڈیا ایتکس ہیں میڈیا کوٹس نہیں بننے دی گئی جان بوجھ کے نہیں بننے دی گئی ان میڈیا مالکان کی طرف سے جو اپنے آپ کو انداتا سمجھتے ہیں جن کا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر حکومتے ہیں کوئی اور نہیں ہم بنائیں گے اس معاشرے کے لوگوں نے کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے اس معاشرے کے لوگوں نے کیا پہننا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے بلکہ جو نہیں پہننا جو نہیں پہننا اس کا فیصلہ پی storyline کریں گے جب یہ چیزیں آگئی ہیں تو میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اب آواز دینی چاہئے جو کائنات کان داتا ہے اس کو اور اس کو کہنا چاہئے کہ وہ اپنا تھوڑا سا جبر دکھا ہے کوئی تھوڑا سا اپنا جلوہ دکھا ہے رضوان رزی صاحب اور پرسیس صاحب غالب عطا صاحب خلافت فورم میں تشریفہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کرنٹ اشیوز کے بارے میں اسلامی پانٹ اف ویو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خلافت فورم اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراء اور تجاوی ضرور دیجئے گا ہمارا خلافت فورم کے تمام پروگرام آپ تنظیم اسلامی کی افیشل ویب سائٹ www.tanzim.org پہ دیکھ سکتے ہیں خلافت فورم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجاز دیجئے اللہ نکمان